بارہ تیرہ منٹ کے بعد پھر وہ بکی آ جائے گئے ہیں اگلی کلاس منٹر اس کے بعد پھر آپ پیکٹس کرتے ہیں اچھا یہ ہاں ٹائمن چینج ہو جائے گی ٹائمن چینج ہو جائے گی یہ بس یہ سات بجولی کلاس ختم ہونے والی ہے میں آفری ویک ہی ہم گئے تین چار ان کی کلاس کرائے گی جائے گی کیونکہ کبھی ٹائمنگ فکر کرائے گا اسے بند آتے ہیں پھر سادہ چار میں نے جیم پھر جم سے سیدھا ہی نکھ تو کافی مشکل ہے جائے پھر چیز سے آپ لائیں گے دیکھا پھر آدھا گیٹھا لائٹ ہوتے ہیں یا سات سے آٹھ کر لیں گے سات سے آٹھ کر لیں گے اس طرح آٹھ کر لیں گے ساڑھے آٹھ والوں کو بھی پیچھے لے کے آنا ہے آپ لوگوں کو بھی آگے لے کے جانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو پیچھے کر لے اور آپ لوگوں کا ترس آگے تو وہ دیکھنا پڑے ہیں آس پر لے پر اچھا یہاں پہ انزرٹ کے آپشن میں جاتے ہیں انزرٹ کا آپشن ہے یہاں سے کوئی بھی چیز ہم نے انزرٹ کرنی ہے جیسے ہم ٹیبل کر رہے تھے ٹیبل کے علاوہ یہاں پہ پکچر ہے ٹھیک ہے پکچر کوئی بھی میں اٹھا لیتا ہوں میٹاکیومنٹس میں جا کے برس کریں یہ میں نے ایک پکچر اٹھائی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس پلیس ہو گئی اس کو اسی طرح جیسے جیسے سی وی میں یوز ہو جاتا ہے اپنی پکچر لگانی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے نہیں روٹیٹ نہیں اگر میں نے یہاں پہ برس کریں یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے نیم نیم اور آگے میں نے لکھ دیا ہے اس کو ہلپ سیشن ٹھیک ہو گیا اور انٹر کیا ایج لکھتا ہوں جیسے فرض کریں اسی کسی بھی بند رہی ہے جیسے میں لکھتا ہوں ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا اب یہ پکچر اس کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہی ہے پکچر کو ہم نے لے کر جانے ہیں اس سائیڈ پہ یہاں پہ گئی پہ تو وہ نہیں جا رہی ہے ایسے جسے میں ڈرائگ کر رہا ہوں یہاں پہ لیکھیں وہ نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں جب بھی میں اس کے پر کلک کرتا ہوں میرے پاس یہ اپشن آ رہا ہے لے آؤٹ اپشن لے آؤٹ پہ کلک کیا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ان لائن ویڈ ٹیکسٹ جو نارمل ہے ان لائن ویڈ ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے ساتھ یہ ایمیج اٹیج رہی گے ٹیکسٹ کو نیچے کریں گے ایمیج نیچے آ دے گی ٹیکسٹ کو اوپر کریں گے ایمیج اوپر چلی جائے گی ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی کولابریشن ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے ویڈ ٹیکسٹ ریپنگ کہ بیچ میں کہیں پہ یہ امیج آ جائے گی اب یہ بیچ میں کیسے آئے گی وہ اسی طرح میں دوبارہ جانا پڑے گا پیراگراف میں اور یہاں سے ہم ٹیٹرول سی ادھر جاتے ہیں اور ادھر آکے ٹیٹرول بی اب اس کو اٹھا کے اگر میں یہاں پہ لے کے جا رہا ہوں تو دیکھیں وہ ساری جتنا بھی ٹیکسٹ آگا آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم نے امیج رکھی ٹیکسٹ آگا اس کے ساتھ ساتھ چاہ رہا ہے سی بی کے اندر یہ کام بھی نہیں ہوتا سی بی کے اندر ایسے ایمیج ایک سائٹ پہ ہوتی ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ یہاں تک ہی ہوتا ہے ان جگہوں پہ اگر فرس کریں میں اس کو سیشن تک ہی رکھتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ ایڈ کروں ایسے وہ نہیں ہل رہا جانا لیکن اگر پورا پیراگراف کیا تو وہ اس کے اوپر لیکن سی بی کے اندر جو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے نا وہ سکوئر ٹائٹ اور ٹھرو یہ ہم جائے گی ایسے یہ ابھی ہمارا کون سا ہے سکوئر پیراگراف پہ اس کیا ہے سکوئر پہ میں نے اس کے اوپر کلک کر کے پیکچر کو یہاں پہ لے گیا ٹھیک ہے اب اس میں آرہا ہے سکوئر ٹائٹ یا ٹھرو سکوئر کے اندر ٹیکس ایسے سیدھا سیدھا اس کے ساتھا چلے گا ٹائٹ میں وہ بلکل اس کے قریب قریب لے گا اب یہ ہے اگر اس کو میں سکوئر کروں گا تھوڑا سا ٹیکسٹ دور ہو جائے گا اور اس کی بھی ہمیں زیادہ سبج کب آئے گی جگہ ہم اس کو ایسے کر دیں جب ہم نے اس کو یہاں پہ جسٹیفائی کیا اگر میں اس کو ٹائٹ کروں گا وہ قریب ہو گیا اور ٹھرو کروں گا تو اس نے اگر یہ ایمیج میں نے رکھی ہویا ہے یہ تو جی بھی جی ایمیج ہے میرے پاس میں پی این جی ایمیج لے کے آتا ہوں ایک ڈاگ سلوٹ ایمیجز میں جاتے ہیں ٹھولز میں جاتے ہیں کلر میں جا کے ٹرانسپیرنٹ کر دیں تاکہ اس کا بھی بیک گراؤنڈ نہ ہو ان جتنے بھی یا اس کی ڈاگز کی پکچرز ہیں ان کی بیچے بیک گراؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کپی یہ لے کے کہ یہاں پہ میں نے کر دیا پیسٹ کنٹرول بھی یہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اس کو میں چھوٹا کر دوں میں انزرڈ کے آپشن سے بھی لے کے آ سکتا ہوں اور میں ڈریکٹ پیسٹ بھی کر سکتا ہوں کپی پیسٹ بھی کر سکتا ہوں اب میرے پاس یہ ادھر آ گیا یہ ادھر کیوں آ گیا ٹیکسٹ اوپر نیچے کیوں ہو گیا لے آؤٹ یہاں پہ پہ پہلا والا اس وجہ سے میں اس کا سائز پر میٹر نہیں کرتا صرف لے آؤٹ پر میٹر کرتا سکوئر پہ آوں گا یہ ادھر آ گیا ٹائٹ اور ادھر آ گیا تو یہ مطلب یہ آپ کی ایمیج کے اندر اب وہ آ گیا اگر آپ کی ایمیج اور اچھی ہو تو وہ اس کی بیک ٹائل تک آ سکتے ہیں اگر وہ بہتر ہی میڈ ہو لیکن یہ آپ اس کو یہ جیسے اب یہ ہے یہ اس کے ساتھ سا ٹیکس جاتا ہے آپ براؤشر کے اندر یوز کر سکتے ہیں فلایر کے اندر یوز کر سکتے ہیں بک کے اندر یوز کر سکتے ہیں آپ جو آپ کے اندر یوز کر سکتے ہیں جس شروع میں دیتے ہیں ایڈمیشن کی ٹائم پروسپیکٹرز پروسپیکٹرز ہو گیا کٹالوگز ہو گیا ان سب کے اندر یہ یوز ہوتا ہے کیونہ آپ ڈیزائنز کو بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی یوز ہوتا ہے اس کے پاس ایک اور آتا ہے اور وہ ہے یہاں پہ بیہائنڈ ٹیکسٹ ہاں 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 کر سکتے ہیں ڈیزائن اچھا بنا رہے ہیں یہ اس کے لئے ہاں ہاں ہم نے ایک کام کھا لیا اب یہ ایمیج کے اندر آکھیں اس کی ٹیل کے ساتھ ساتھ ٹرن بھی ہو رہا ہے ایسی طرح فیس کے ساتھ بھی ٹرن ہا رہا ہے یہ ہم نے یوز کیا ہے تھرو والا اب اس کے اندر ایک یہ ہے ٹوپ اینڈ بوٹم پہ ٹیکسٹ ہوگا نہیں دمیان میں آجے گی آپ کی ایمیج ایمیج ایسے یہ بھی بکس میں ہے یہ جتنی بھی سائنس کی بکس ہوتی ہیں درمیان میں انہوں نے کوئی بھی ایمیج ڈال دیتے ہیں فگر نمبر یہ ہے فگر نمبر بو پھر اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے بہائنڈ ٹیکسٹ بہائنڈ ٹیکسٹ میں کیا ہوا یہ ایمیج میں سائیڈ بے گار ہو اس کو اس کو کوئی پرک نہیں پڑتا ٹیکسٹ کدھر جا رہا ہے یہ بک میں یوز ہو سکتا ہے تب جب آپ اس کا کلر چینج رکھتے ہیں چینج رکھتے ہیں یہ چیز ہے اپنے بھٹے ہیں ایسے لوگوں اکثر یہاں پہ ایسے چال رہے ہیں تو یہ ایسے آپ کو سینجل یہ پیجز 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 ہمارے پاس پیجز ہیں مطلب یہ کم نظر آیا ہے وہ کچھ کم کرتے ہیں یہ کر لیں یہ بھی کرتے ہیں اوپشن ملی ہے اوپشن دیا بنا ہے وہ اچھا موو بھی ٹیکس ہو گیا فکس پوزیشن آن پیج اب سی وی کے اندر ہم فکس پوزیشن آن پیج کرتے اور اس کو ہم بہائنڈ ٹیکس کر دیتے ہیں تاکہ اس کا آپ کی سی وی سے کوئی لینا دینا نہ ہو جب سی وی بناتے ہیں نا ہم یہ والا آپشن یوز کرتے ہیں فکس پوزیشن آن پیج اب جب پی ٹیکس موو ہوگا پکچر کے اوپر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا ہاں پیج کا پکچر بھی ساتھ جائے گی اور دوسری بہائنڈ ٹیکسٹ ہم استعمال کر لیتے ہیں تاکہ ایمیج کو کوئی لینا دینا ہی نہ ہو آپ جیسے ایمیج ایم ایس کو انٹر تو بات ہوں یا جو بھی کرتا ہوں ایمیج کا اس کا ٹیکس کو ایمیج کا اسے کوئی لینا دینا ہے ٹیک ہو گیا اس لیے ہم اس کو بہائنڈ ٹیکسٹ کر کے ایک سائٹ پہ لے جاتے ہیں اور اس کو ہم اوپر تک بھی لے کے آ سکتے ہیں اگر ہم نے بہائنڈ ٹیکسٹ کیا رہا ہے باقی جتنے بھی ہیں اوپی اس سے بھی بتا رہے ہیں یہ گو تھو کے اندر نہیں ہے ہیٹر کے اندر کیوں جا رہا ہے لائنڈ ٹیکس لائنڈ ٹیکس جو ہے اور یہ والا یہ جتنے بھی ہے نا یہ یہاں مارجن سے اوپر نہیں جا رہے جو گرین لائنڈ نظر آ رہی ہیں آپ کو جس سے اوپر ٹیکس نہیں جا سکتا اس سے اوپر یہ بھی نہیں جا سکتا پھر آپ یہاں سے کوئی چینج کر دیں کہ یہ لے ہیں اب آپ نے بورڈر بنانا ہے فرض کریں پیچ کے چاروں طرح پیچ کے چاروں طرح اب بورڈر بنانا ہے ٹیبل بھی چوز کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ریپورٹ ڈیزائننگ والا بنا رہے ہیں اے فور بورڈر لگی ہے میں نے ٹھیک ہے میرے پاس یہ ساری تصویریں آ رہی ہیں ٹولز میں جاتا ہوں کلر میں جاتا ہوں ٹرانسپیرنٹ کر دے گا ٹرانسپیرنٹ نہ بھی کروں کام میرا پھر بھی چلے گا لیکن سیل میں نے ٹرانسپیرنٹ کر کے یہ سیلیکٹ کیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں کوپی یہاں پہ میں نے کر دیا پیسٹ ٹھیک ہے اب اس نے سارا ٹیکس خراب کی ہے اگر جب اس کو میں بہائنڈ رکھا ٹرانسپیرنٹ کو اور پھر اس کے بعد میں اس کو ایڈجیسٹ کروں کتے کی شادی ہی ہے نا کچھ پھلے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نارمل صرف بتا رہا ہوں کوئی بھی آپ فریمیوز کر سکتے ہیں لائٹ ہے ڈار کیا کچھ بھی ہے یہ جو ہے نا آپ نے جو کلیکٹ کیا آپ نے کلیکٹ کر کے گئے اس سے بھی نہیں ہوتا ہاں دوسروں پہ نہیں ہوتا دوسروں میں ٹیکس سارا خراب ہوگا اب اس کے اندر ایک اور فکس پوزیشن بھی خواہد کرنا آپ کو اپسٹی بتا رہا ہوں اب یہاں پہ میں اگر کلک کر رہا ہوں تو یہ تو پکچر سیلیکٹ ہو رہی ہے یہ دوگ کی پکچر کو میں کیسے سیلیکٹ کروں یہ لیں اب میں کیسے کروں اب تو نہیں کر سکتے ہم اب کرنے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ سیلیکٹ کو آپشن ہے ٹھیک ہے اور سیلیکشن پین یہاں پہ لکھا ہوا ہے پینزل سے لیٹی ہے تو میرے پاس یہ پکچر آگئے ہیں پکچر ون پکچر ٹو پکچر ٹری پکچر فور کبھی کبھی نہیں سیلیکٹ ہوتا ہوں ہم یہاں پہ رہا ہوں سکتے ہیں سیلیکٹ کے اندر ہوم کے اندر یہ سیلیکٹ پینل آن کریں تو جو چیزیں آپ اس کے پر پلیس کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ویسے کہ یہ ٹیبل کا بھی ایسا آپشن دیتے ہیں لیکن یہ ٹیبل کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہوتا تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی یہاں سے میں اس کی آئے بھی ریموو کر سکتے ہیں مطلب پڑے ہوئے اس کے اندر ہی ہے ڈیزائن لیکن نظر نہیں آرہا ہوئے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا پھر اس کے بعد یہاں پہ مارے پاس آپ جیسے پوچھ رہے ہیں اپیسٹی کا تو اپیسٹی کو میں پکچر سیلیکٹ کی پکچر سیلیکٹ کی پکچر سیلیکٹ کیا اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کلک کرتے ہیں ہمارے پاس بے شمار یہ آپشن آ جاتے ہیں اس میں فارمیٹ پکچر کا ایک آپشن ہے فارمیٹ پہ آتے ہیں اس کا ہمارے پاس آگیا ہے شیڈو اگر ہم نے شیڈو دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کو یہ شو کر رہنا ہے یہ اوپر والی پکچر کے ساتھ شروع ہو گیا میں اس کے اوپر اپلائے کر رہا تو وہ چلا گیا ایسے ہی آپ شیڈو زیادہ دے سکتے ہیں اس کا شیڈو گرین ہو گیا نہیں نہیں وہ یہاں پہ پروجیکٹر میں گرین نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے کلر چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے شیڈو کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اوپر کی طرف ہے نیچے کی طرف جو مردی آپ نے کرتے ہیں پھر آگے ریفلیکشن ٹھیک ہے ریفلیکشن اس کے آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے سائلز کا یہاں سے کم کرتے ہیں بلڈ نیس یہ وہ سارے چیزیں کم کرتے ہیں پھر آگیا گلو ساپٹ ایجز 3D 3D روٹیشن آرٹسٹک یہ یہاں پہ سارے آ رہے ہیں فل اور لائن یہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی پکچر آ رہی ہے اس کے اوپر یہ اپنے پلائے کر دیا اسی طرح آٹلائن کے اندر بھی سالٹ لائن اور یہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں نو لائن کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ کروک کا آپشن ہے ٹیکسٹ باکس اور آل ٹیکسٹ آل ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے بسکلی کہ اگر آپ کی ایمیج نظر نہیں آتی لوڈ ہونے کی وجہ سے لوڈ نہیں ہوئی تو نظر نہیں آئی اس کی جگہ آلٹرنیٹ ٹیکسٹ کیا نظر آئی ٹیک ہے کوئی چیز آ جاتی ہے لوڈ یہاں پہ تو ہو ہی جائے گا میں جاتا ہوں ڈاغ پنگ ٹیک ہے اس کو نہیں پتہ لگا ان کیس اگر پکچر ڈیمیج ہوگی بھی ہے پکچر نہیں تھی یہاں پکچر ڈیلیٹ ہوگی ہے کسی سے ڈیلیٹ کیا مطلب وہ ہاں ویسیبل نہیں ہوئی تو وہ اس کی جگہ اگر کی ورڈ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ ڈاغ پنگ میں اس کو وہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ پنگ کلر کا ڈاغ تھا یا اس طرح کچھ تو کی ورڈ یہاں پہ سمالو ایک رہ گیا حال پکچر کنیکشن چار پنگ برائٹنس یہ ساری چیزیں آگئیں اور کلر سیجوریشن کلر ٹون اور ٹیمپریجر اس کے اندر ہی تھا اگر کیا ہے وہ پسٹی کرتی ہے شیڈو ریفلیکشن گلو سوٹنجز نہیں بلوں گے پسٹی کرتی ہے پسٹی کرتی ہے پسٹی کرتی ہے پسٹی کرتی ہے یہاں پر تو کسی میں بھی نہیں ہے ایک رائی سائزن پوزیشن پسٹی کرتی ہے سائزن پوزیشن آگیا پسٹی کرتی ہے ٹور اس کی ہاتھ میرے لئے میں بھی ہروں چهاری اپنے لئے Ralph top اپنے لئے لائپ top با�u جو بس دنگا رہے والا ہمیں سب بھی نہیں ہو چکا ہوں تو دیفنڈ کرتا آپ کی رینج کے آپ کی رینج کتنی ہے رینج کے اوپر سارا بھی جو اور ہوتا ہوا سکتا اچھا ہوتا ہوگی اچھا نہیں ہوتا اچھا ہے ایف آئی فیف جنریشن ہے جیسا بھی یہ میرے پاس ایف آئی فیف جنریشن ہے آپ آئی سیون فیف جنریشن دے سکتے ہیں وہ پورٹی نائن فیفٹی لکھ آپ کو مل دے گا اسی طرح کا سینگلی چیز ایسی ڈی بھی لگی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں لوگ وہ ایپل والی پورٹی نظر اور اس پر انسی کی ترگیر نونے موسیقی 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 موسیقی